بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہر اقتدار سے ناصر بڑھانی آپ کے ساتھ مخاطب ہوں میرا خیال ہے کہ آج ہمیں فاتح خوانی کر لینی چاہیے اپنے عدالتی نظام پر یہ بات میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ بات میں آج پرویز الہی کے واقعے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کس طرح سے آج لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی دھجیاں اڑائی گئیں اور کس طرح سے جو ہے وہ موزز عدالت کو رسوا کیا گیا عدالت نے وہاں پر پولیس اہلکاروں کو آکے بلکہ پولیس کے سینئر افسران کو بلا کر یہ حکم صادر فرمایا یہ حکم دیا کہ آپ ان کو گھر پر چھوڑ کر آئیں اور وہاں پر جو ہے وہ نیب کو بھی بلایا گیا نیب جو ہے وہ وہاں پر آفیسر وہاں پر موجود تھے ان سے بھی کہا گیا کہ آج پرویز الہی کو رہا کیا جا رہا ہے لیکن ہوا کچھ یوں کہ کنال روڈ پر جب وہ پہنچے اور اپنے گھر سے کچھ ہی دیر کے مسافت پر وہاں پر تھے وہاں پر جو ہے وہ ان کے سامنے گاڑیاں لگائی گئیں اور آ کر جو ہے وہ ان کو فوراں سے سب سے پہلے جو ہے وہ بیٹھے وے تھے سردار لطیف خوصہ ان کے وکیل اور ان کو وہاں سے باہر گھسیٹ کر نکالا گیا اور اس کے بعد پرویز الہی کو جو ہے وہ جس طرح سے گھسیٹ کر گاڑی میں منتقل کیا گیا تو وہ جو ہے وہ مناظر انتہائی تکلیف دیتے کہ ایک سینئر سیاستدان جو جس کو عدالت نے جو ہے وہ ریلیف دیا ہے عدالت نے حکم صادر فرمایا ہے کہ آج ان کو رہا کر دیا گیا ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ عدالتی حکم کے باوجود وہاں پر جو ہے وہ ان کو اٹھا کر لے جایا گیا اور کس طرح سے عدالتی حکم کی دھجیاں بھی کھیلی گئیں تو عام آدمی عام آدمی کس طرح سے دیکھے گا کہ اس کو کیسے انصاف ملے گا عام آدمی کا کس طرح سے جو ہے وہ عدالتوں پر اعتماد بحال ہوگا وہ کس طرح سے یقین کرے گا کہ ہماری عدالتیں جو ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کر سکتی ہیں ہماری پولیس ہمیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے وہ کیسے جو ہے وہ عام آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھے گی اور عام آدمی کے دل میں کس طرح سے عدالت کی جو ہے وہ عزت جو ہے وہ ان کے سامنے آئے گی اور کس طرح سے جو ہے وہ پولیس کا وقار ان کے سامنے جو ہے وہ آج کس طرح سے مجروع کیا گیا وہ سب آپ لوگوں نے وہ تمام مناظر دیکھے آج سارا میڈیا جو ہے وہ اس کی کوریج کر رہا تھا اور تمام لوگوں نے جو ہے وہ فوٹیجز وغیرہ دیکھی ہوں گی کہ جس میں پرویز الہی کو وہاں کنال روڈ سے ایک گاڑی سے جو ہے ان کی گاڑی سے نکال کر اور دوسری گاڑی میں منتقل کیا گیا اور ان کو اسلامباد جو ہے وہ لائے گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہیلیکوپٹر کے ذریعے جو ہے وہ ان کو اسلامباد لائے جا رہا ہے اور اسلامباد پولیس جو کہ جن کا کنڈکٹ جو ہے وہ پہلے ہی مشکوک ہے اور ان کو جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں پہلے ہی جسٹس بابر ستار جو ہے وہ 3 ایم پیو کیس کی جو ہے وہ سماعت کر رہے ہیں آلریڈی جو ہے وہ ایک کیس ان لوگوں نے دیکھا اور وہاں پر ڈی سی اسلامباد کی جو ہے وہ سرزرش بھی ہوئی جسٹس بابر ستار نے جو ہے وہ ان کو صحیح سے جو ہے وہ کھینچا اور ان کو کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں جب عزدہ عدالت آپ کو حکم دے رہی ہے تو آپ ان کے حکم کی جو ہے وہ حکم عدولی کیوں کر رہے ہیں اور کیا آپ کو اپنی نوکری پیاری نہیں ہے تو یہ جو ہے وہ عدالت کے اس وقت عدالت کے ریمارکس تھے اور انہوں نے جو ہے وہ عدالت نے ان کو نوٹسز بھی دیئے حکم عدولی کے اور عدالت توہین عدالت کے جو ہے وہ ان کو نوٹسز بھی جاری ہوئے لیکن اب پھر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آج ان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلامباد پولیس لاہور سے جو ہے وہ گرفتار کر کے لیا ہے اور تھری ایمپیو کے تحت ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور ان کو یہاں اسلامباد میں رکھا جائے گا تو میرا سوال یہ ہے کہ عام آدمی کیا سوچتا ہے اس حوالے سے عام آدمی کے ذہن میں یہ دیکھ کر یہ مناظر دیکھ کر تمام ترچیزیں دیکھ کر تو کیسے جو ہے وہ اس کے دل میں انصاف کا یقین آئے گا جب ایک جو ہے وہ بزرگ سیاستان جو کہ وزیراعالہ بھی رہ چکا ہے اور اس ملک کی جو ہے وہ ہر طرح سے خدمت کر چکا ہے آج اس کو کس طرح سے جو ہے وہ اٹھایا گیا اور اس کو اٹھا کر جو ہے وہ گاڑیوں میں منتقل کر کے اور کس طرح سے اس کو جلدی جلدی جو ہے وہ لائیا گیا تو یہ سب جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا آپ لوگوں نے تمام مناظر دیکھے اور یہ جو ہے وہ سوالات جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ سوالات بنتے ہیں ہمارے عدالتی نظام پہ ہماری عدلیہ بے بس نظر آ رہی ہے اس وقت کس طرح سے عدالتی حکموں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور اس کا ذکر جو ہے وہ جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس اورنگزیب جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ ذکر کر چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ دو ہزار تیس عدالتی نظام کے لیے بہت زیادہ پریشان کن سال رہا ہے بہت زیادہ ان کو پریشانیوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ بھی وہ اپنی جو ہے وہ ایک کیس کی سماعت کے دوران یہ ریمارکس دے چکے ہیں تو ججیز بھی جو ہے وہ پریشان نظر آتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے فیصلوں پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا تو پاکستان جو ہے وہ ایکانومی کے حوالے سے ویسے ہی تباہ حال ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ انصاف اور قانون کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پاکستان کا کوئی اچھا جو ہے وہ نام نظر نہیں آتا اور اس وقت جو ہے وہ عالمی میڈیا بھی جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ سوالات کر رہا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ پاکستان کی رسوائی جو ہے وہ ہو رہی ہے آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ نگے بان